موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ لوگ اسے منحوظ جانتے ہیں تو دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جو لوگ اسے منحوظ جانتے ہیں اس حوالے سے فرمایا کہ لئی سم انہ من تطیر ہو ولا تطیر لہو یعنی جس نے بچگونی لی اور جس کے لئے بچگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں یعنی کیونکہ اس میں لوگ بچگونی ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر سفر میں ہم سفر کریں گے ماہ سفر میں تو ہمارا سفر خراب ہو جائے گا یا ہمیں نقصان پہنچے گا یا اسی طرح لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سفر میں بلائے نازل ہوتی ہیں یعنی آسمان سے بلائے اترتی ہیں مردوں پر یہ بھاری ہوتا ہے اس طرح کی باتیں بلکوئی درست نہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ ماہ سفر میں عام مہینوں کی طرح عام ہے اور نبی کفار جو ہیں ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سفر کو مرحوظ جانتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح دور پر اشارت فرمایا کہ لا سفر ہو کہ سفر کوئی نہیں ہے یعنی کچھ نہیں ہے سفر تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مرحوظ مہینہ نہیں بلکہ یہ تو عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے جو لوگ خاص طور پر میں قرآن خانی کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ چنے باتو اور بلائے نازل ہوں گی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں کسی بھی چیز کو لازم سمجھ کر کرنا یہ بلکل بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن خانی کریں گے صدقہ و خیرات کریں گے یا سور مضمل کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ اس سے ہمارے گھر میں جو بلائے غلع ہیں یا پھر مسئیبتیں دور ہوں گی تو اس نیت سے اگر آپ کریں تو یہ درست ہے لیکن اگر آپ خاص طور پر لازم سمجھ لیں بلکہ فقط سواب کے لیے آپ کر سکتے ہیں گھر میں خیروبرکت کے لیے کر سکتے ہیں خاص طور پر لازم سمجھ کے یا پھر ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا اگر آپ کریں گے تو یہ درست نہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بد شگونی اور بد فالی لیتے ہیں تو اس کی احصل حقیقت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ شگون کا معنی سمجھیں صحیح پھر آپ کو بد شگونی اور جو اچھی شگون ہے وہ سمجھ میں آئے گی شگون جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فال لینا فال جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے اور فال کیا ہوتا ہے کس طرح نہیں جاتی ہے یعنی آپ کسی چیز کسی شخص کسی عمل یا آواز یا وقت وغیرہ کو اپنے حق میں اچھا جانے یا برا جانے اچھا جانیں گے تو وہ اچھا فال کہلاتا ہے اور اچھا فال لینے یعنی آپ لے سکتے ہیں شریعت میں اس کا جواز ہے جبکہ بد فالی جو ہے اس کی جو ہی ممانعت آئی ہے جیسا کہ اور یہ جو ہے بد فالی اس کو توئرن بھی کہتے ہیں توئر اتن بھی کہتے ہیں توئرن بھی اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیے گئے گئے کیونکہ اہلِ عرب کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے پرندہ اڑاتے تھے اور اس سے فال نکالتے تھے اگر پرندہ دائیں جانب مرتا تھا یعنی دائیں جانب جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اچھی بات ہے اچھا فال ہے اچھی فال لیتے تھے اگر وہ بائیں جانب مرتا تھا تو کہتے تھے یہ بد فالی ہے تو کیونکہ پرندے سے فال نکالتے تھے جس کی وجہ سے اسے تائرن یا تائرن یا تیارتن کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتیارتو شرکن اور کسرس سے سرکار نے فرمایا تین مرتبہ فرمایا کہ اتیارتو شرکن یعنی یہ شرک ہے تو لہٰذا بد فالی لینا یہ نبی کریم علیہ السلام جب شرک فرما رہے ہیں تو یہ کسی بھی طرح درست نہیں تو اس مہینے میں ہم فال وغیرہ نکلوا سکتے ہیں یعنی بد فالی نہیں لے سکتے ہیں آپ کسی چیز سے اور اس ماہ کی فضائل وغیرہ اور اہم واقعات چند ہمارے سماعت سرائیں چند ہمارے ناظرین کو اس ماہ کے حوالے سے اہم واقعات چند بتائیں دیکھیں اہم واقعات کی جہاں تک بات ہے تو اس میں سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ ہے فتح خیبر کا یعنی اس ماہ میں سفر المظفر میں سات ہجری میں فتح خیبر مسلمانوں کو نصیب ہو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ دروازہ جس کو چالیس بنزیں مل کر اٹھاتے تھے وہ اکیلے ہی اکھار دیا تو یہ ماہ سفر المظفر میں سات ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہو سبحان اللہ اور دوسرا جو اس میں اہم واقعہ ہے وہ ہے حضرت علی عدی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت فاطمہ عدی اللہ تعالیٰ کا نکاح کہ آپ کی شادی کے اقوال میں ملتے ہیں دو اقوالیں ایک تو ہے رمضان المبارک دوسرا سفر کا بھی رباعت کیا گیا ہے اور تیسرا جو اس میں اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مدائن کو فتح کیا گیا کہ جہاں پر کسرا جو ہے واقعہ ہے کسرا کا محل اسے فتح کیا گیا اور یہ واقعہ جو ہے یہ سولہ ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پیش آیا تو اس ماہ کے اب بتائیں آپ کس طرح اس ماہ کو منحوز کہیں گے اسی طرح حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مسلمانوں کے لئے کثیر خدوحات کی وہ اس ماہ سفر المزفر میں ایمان لے کر آئے ناظرین جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ سیدہ مسورہ نے کس طرح اس ماہ کے بارے میں ہمیں بتایا تو اس ماہ میں کوئی نہوست نہیں ہوتی تو لگا اسے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پہ جو عمل کے متقاضی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنی میزوان کو اجازت دیں اللہ حافظ اہم ترین واقعات ہوں یا معلومات کی کوئی بات ٹی این این نیوز ہے آپ کے ساتھ ٹی این این نیوز کے پروگیامز جو تفریق کے ساتھ ساتھ حالات سے رکھیں مکمل آگاہ سیاست ہو یا کاروباری اتار چڑھاؤ موسم کا ہر ہر رنگ بدلتے موسم کی رنگی نیا اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں اپنے پسند دیدہ آرٹیکل شیئر اور ٹی این این نیوز کی نشریات براہ راست دیکھنے کے لیے آج ہی ہماری اپلیکیشن اپنے انٹرائیٹ فون آئی فون آئی پیٹ پر ڈاؤن لوگ کریں ٹی این این نیوز ایم بلکل فری سب سے پہلے نیوز الڈ وہ بھی چوبیس گھینڈے